بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my channel آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار فش فرائی کی ریسپی یہ بہت ہی بیسک انگریڈینٹ سے تیار ہوتی ہے لیکن بنتی بہت ہی مزیدار ہے تو چلے کرسپی اور مزیدار سی فش فرائی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تمام مسالوں کو ایک بال میں مکس کر لیں گے میں نے لیا ہے لیمو کا رس یہ ایک لیمو کا رس ہے اب ہم ڈال دیں گے نمک میں یہاں پر پنک نمک کا استعمال کر رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے لیں آپ سادہ نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پنک نمک سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے اس لیے میں پنک نمک کا استعمال کر رہی ہوں دو ٹی سپون لال مرچ پاورڈر مرچوں کی کونٹیٹی ہمیشہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ارجس کریں چاہے آپ کوئی بھی ریسپی فالو کریں مرچ اور نمک آپ کو اپنے ٹیس کے حساب سے ارجس کرنا ہوتا ہے اب ہم ڈال دیں گے دو ٹی سپون دھنیا پاورڈر دیڑ چائے کا چمچا گرم مسالہ پاورڈر آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر کوارڈ ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر آپ چاہے تو مرچیں یہاں پر بڑا بھی سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں دیڑ ٹیبل سپون ادھرک اور لسن کا پیسٹ یہ ہے دو ٹیبل سپون آئل آئل بائنڈنگ کا کام کرتا ہے جب بھی آپ کوئی بھی میٹ مارینیٹ کریں چاہے وہ چکن ہو مٹن ہو یا پھر فش اس کے مارینیشن میں آپ تھوڑا سا آئل ضرور شامل کریں اس سے مسالہ چپکا رہے گا اور جب آپ فش کو فرائے کریں گے تو مسالہ فش سے اترے گا نہیں یہ ہے کون فلور اسے ڈالنے سے آپ کی فش بہت ہی کرسپی تیار ہوگی میں نے یہاں پر چار ٹیبل سپون لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک بہت ہی سمودھ سا پیس تیار ہو گیا ہے آپ نے مسالوں کو پہلے ہی مکس کر لینا ہے اگر آپ نے ڈائرک مسالوں کو فش پر لگا دیا تو جب آپ فش کا بائٹ لیں گے تو کسی بائٹ میں آپ کو دھنیا پاورڈر زیادہ آئے گا تو کسی میں گرم مسالہ پاورڈر زیادہ آئے گا تو اس چیز کو اوائٹ کرنے کے لیے آپ مسالوں کو پہلے ہی اچھی طرح سے مکس کر لیں اب یہ جو مسالہ پیسٹ ہم نے تیار کیا ہے اسے ہم فش پر لگا دیں گے یہ میں نے ایک کلو فش لی ہے آپ کے باس جو بھی فش آبیلبل ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں فش کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر ساف کر لیا ہے اور اس کا تمام پانی میں نے ڈرین کر لیا ہے اب یہ جو مسالہ پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا یہ ہم فش پر لگا دیں گے ہم نے میک شور کرنا ہے کہ مسالہ مچھی کے ہر پیس پر برابر لگے فش پر میں نے اچھی طرح سے مسالہ لگا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فش کے ہر پیس مسالے میں اچھی طرح سے کور ہو گیا ہے آپ نے اسی طرح فش پر مسالہ لگانا ہے اب ہم اسے مرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور پھر ہم اسے فرائی کریں گے ایک پین میں میرے کوٹر کپ آئیل گرم کر لیا ہے فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہے اب ہم فش کا ایک ایک پیس لے کر آئیل میں ڈاگ دے جائیں گے اب میڈیم فلیم پر ہم فش کو فرائی کریں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ بار ہم اسے ٹرن کر دیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے ٹرن کر لیں گے اب دوسری طرف سے بھی ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے فرائی ہونے دیں گے اب ہم اسے دوبارہ ٹرن کر لیں گے تاکہ جو دوسری طرف تھوڑی بہت قصر باقی ہے وہ پوری ہو جائے اب ہماری فش دونوں طرف سے اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہیں اب ہم اسے ایک کچن ٹاول پر نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کپنی کرسپی اور مزیدار فش تیار ہوئی ہیں اب ہم اسے ایک کچن ٹاول پر رکھ دیں گے تاکہ جو اس کا ایکسس آئل ہے وہ نکل جائے ہماری کرسپی اور مزیدار سی فش فرائی بن کر تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بلکل کلین ہے آئل میں بلکل بھی مسالہ نہیں نکلا ہے تمام مسالہ فش پر اچھی طرح سے لگا ہوا ہے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار فش تیار ہوتی ہے اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے آپ سرک کرسکتے ہیں ہیدرابادی کھٹی دال کے ساتھ یا پھر کدو کے دالچے یا ٹماٹے کی کڑی کے ساتھ ان ریسپیز کا لنک پہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اسے بھی آپ ضرور چیک کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ سب تک کے لیے thank you for watching اللہ حافظ